انڈے خریدتے وقت ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کہیں یہ بہت پرانے تو نہیں یا خراب تو نہیں انڈا کھانا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس پہ صحت کے لیے مفید تمام غزائیت موجود ہوتی ہے صرف ایک ابلے ہوئے انڈے میں وٹامن اے وٹامن بی فائب بی ٹو سمیت دیگر غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈوں میں وٹامن ڈی وٹامن ای اور وٹامن کے کی بھی مخصوص مقدار موجود ہوتی ہے انڈے کے اندر سے خراب ہونے یا نہ ہونے کا پتہ صرف اس وقت چل سکتا ہے جب آپ اسے توڑتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے انڈے جن میں خون کے دھبے آ جائیں انہیں کھانا صحت کے لیے نقصان دے ہے یا نہیں عام طور پر ایسے انڈے اس وقت آپ کی گھروں میں آ جاتے ہوں گے جب آپ اپنی قریبی دکان سے انڈے خریدتے ہوں گے خون کے دھبے والے انڈے کھانا نقصان دے نہیں ہوتا اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈے کے اندر خون کے دھبے اس وقت موجود ہوتے ہیں جب مرغی کے انڈے دینے کے عمل کے دوران کوئی نص پھٹ جاتی ہے یہ عام طور پر سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مرغی روزانہ انڈے دینا شروع ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ انڈا چیک کرنا چاہتے ہیں تو اسے کان کے قریب لائیں اور ہلکا سا ہلائیں اگر اس کے اندر سے چھلکنے کی آواز آئے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے لیکن اگر ہلانے کے باوجود انڈے کے اندر سے چھلکنے کی آواز نہیں آ رہی تو وہ کھانے کے قابل ہے دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈے کو کسی برتن میں تھنڈے پانی میں ڈال کر دیکھیں اگر انڈا فوراں برتن کے پیندے پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ صحیح ہے اور اگر وہ تیرنے لگتا ہے تو خراب ہے امید ہے ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس انفارمیشن سے پہلے آپ خون کے دھبے لگے ہوئے انڈوں کے مطالق کیا سوچتے تھے اور کیا آپ انہیں استعمال کرتے تھے یا ضائع کر دیتے تھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ورلڈ انفو ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان